بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوا نسا آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشارت ٹی وی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے بھی لائکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسنز آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو آؤں ڈالتے ہیں خبر پر نظر الہاباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ اور داکٹر کفیل احمد خان کے وکیل نظر الاسلام جعفر کے مطابق داکٹر کفیل احمد پر این ایس اے لگائے جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ میں سمات مکمل ہو گئی ہے زمانت عرضی پر اب عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے مذہبی منافرت اور فساد برکانے کے الزام میں متھورہ جیل میں بند داکٹر کفیل احمد خان کی زمانت عرضی پر الہاباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دو دنوں تک چلی طویل بحث کے بعد الہاباد ہائی کورٹ کے چیف جستیس گوینڈ ماتھورہ اور جستیس ایس دی سنگن کی بینچ نے داکٹر کفیل کی رہائی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے داکٹر کفیل کی والدہ نزد پروین کی طرف سے داخل عرضی پر الہاباد ہائی کورٹ نے اپنی سمات مکمل کر لی عرضی میں داکٹر کفیل احمد خان پر این ایس اے لگائے جانے اور ان کے جیل میں بند کیے جانے کے یو پی حکومت کے اخدام کو چیلنج کیا گیا تھا الہاباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈو اکیٹ اور داکٹر کفیل احمد خان کے وکیل نظر الاسلام جعفرل کے مطابق داکٹر کفیل احمد پر این ایس اے لگائے جانے کے معاملے میں ہائی کورٹ میں سمات مکمل ہو گئی زمانت عرضی پر اب عدالت کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے واضح رہے کہ داکٹر کفیل احمد خان پر علی گھر میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف عوامی جلسے کرنے اور مجمع کو بھرکانے کا الزام تھا داکٹر کفیل احمد خان کو گجستہ انتیس جنوری کو منبی سے اگریفتار کیا گیا تھا علیہ ساتھی پولیس ان کو ٹرانزیٹ ریمان پر یوپی لائی تھی داکٹر کفیل خان کے خلاف تازیرہ تہن کی دفعہ ایک سو ٹرپ پن اے کے تحت ایف آئی آل ڈلج کی گئی تھی دو دنوں تک چلی طویل بحث کے بعد الہاباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گوین ماتھورا اور جسٹس ایس ڈی سنگھ کی بینچ نے داکٹر کفیل کی رہائی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا گرچے داکٹر کفیل کے زمانت ماتھورا کی زلہ عدالت سے منزول کر لی گئی تھی تاہم ماتھورا جیل انتظامیہ نے داکٹر کفیل احمد خان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کے دو دن بعد ہی ریاستی حکومت نے داکٹر کفیل خان پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹر لگا دیا تھا این ایس اے لگائے جانے کے خلاف داکٹر کفیل نے پہلے سپریم کورٹ پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن سپریم کورٹ نے داکٹر کفیل کو الہاباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مشہورہ دیا اس کے بعد داکٹر کفیل نے الہاباد ہائی کورٹ میں این ایس اے لگائے جانے کے خلاف ارضی داخل کی تھی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں گورکپور کے بی آر ڈی اسپتال میں دماغی بخار سے بچوں کی اموات کے معاملے میں داکٹر کفیل احمد خان کو گریفتار کیا گئے تھا کئی مہینے جیل میں رہنے کے بعد پچیس اپریم دو ہزار اتھارہ کو الہاباد ہائی کورٹ سے داکٹر کفیل خان کو زمانت مل گئی تھی داکٹر کفیل کی دوبارہ گریفتاری اور ان پر این ایس اے لگائے جانے کے خلاف یوپی میں کانگریس سمیت کئی مقامی پارٹیوں سماجی تنظیموں اور کارکنان کی طرف سے شوشل میڈیا پر مہین بھی چلائی جا رہی ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بولیں